دوسرا بیٹ کا قلعہ جہاں دیبل کا سابق اکبران جاہین محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست کانے کے بعد پناہ گزین ہوا تھا اور یہاں اس نے ایک بہت بڑی عسکری قوت جمع کر لی تھی۔ راجہ داہر نے بھی اسے ایک لشکر مہیا کیا تھا کہ محمد بن قاسم اگر اروڑ کی طرف بڑھتا ہے تو بیٹ میں اس کی راہ روکی جائے۔ تیسری بڑی قوت کچھ اور سورتم کا حاکم موکو تھا۔ ان تینوں قوتوں سے نمٹنے کے بعد محمد بن قاسم راجہ داہر سے ٹکرا سکتا تھا۔ لہٰذا نیرون سے کوچھ کرنے کے بعد سب سے پہلے محمد بن قاسم نے قلعہ اشبہار کا رخ کیا۔ اشبہار کے لوگوں نے کافی جنگی تیاری کر رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف خندق کھو دی گئی تھی۔ وہ قلعے کے مغرب میں رہنے والے جٹوں اور دیہاتوں کو بھی ملا کر قلعے میں لے گئے تھے۔ محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ اشبہار کے قریب پہنچا اور وہاں اس نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جب وہاں پڑاؤ قائم ہو گیا تو اس نے اپنے سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ جب سارے سالار جمع ہو گئے تو محمد بن قاسم نے خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ میرے بھائی میں لشکریوں کی ترتیب میں کچھ تبدیلی کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں تم محسوس نہیں کروگے۔ یہ تبدیلی میں زکوان بن الوان کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ دراصل زکوان کا کہنا ہے کہ وہ تمہارے ماتحت جنگوں میں حصہ لینا چاہتا ہے۔ لشکر کی کمانداری پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا میں بنانا بن ہنزلہ کو تم سے لے رہا ہوں۔ تمہارے پاس تمہارے نائب کی حیثیت سے زکوان بن الوان رہے گا۔ میرے ساتھ پہلے کی طرح جہم بن زہر ہوگا۔ بنانا بن ہنزلہ اسی لشکر کی کمانداری کرے گا جس کی کمانداری پہلے زکوان بن الوان کرتا رہا ہے۔ اور سارم بن سارم اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ اس سلسلے میں اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو کہو۔ اس موقع پر خریم بن عمر نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے بنانا بن ہنزلہ کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے محمد بن قاسم کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی پھر اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا۔ ابن عمر میں تمہاری تیز نگاہوں کا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا بنانا بن ہنزلہ نے نہیں کہا۔ بنانا بن ہنزلہ تو تمہارے نائب کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے خود یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ فیصلہ زکوان بن علوان کی التجا پر کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں تم اسے قبول کر لوگے؟ اس بار خریم بن عمر نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔ امیر محترم میں آپ کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس تبدیلی سے ہماری کارکردگی میں خداوند قدوس نے چاہا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خریم بن عمر جب خاموش ہوا تو محمد بن قاسم نے پھر کہنا شروع کیا۔ عزیزو شبہار کے قلعے کا محاصرہ کیا جائے گا۔ فیلحال منجنقوں کے ذریعے شہر پر سنگباری نہیں کی جائے گی۔ لشکر کے سارے حصوں کو شہر کی اطراف میں پھیلا دیا جائے گا۔ محاصرے میں اس قدر سختی کی جائے گی کہ نہ باہر سے کوئی چیز آنے پائے نہ شہر سے نکل کر کوئی چیز مضافات کی طرف جائے۔ میرے خیال میں اس طرح تنگ آ کر خود ہی محاصرین اطاعت اور فرمابرداری اختیار کر لیں گے۔ محمد بن قاسم کہتے کہتے رکا کچھ سوچا پھر اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ عزیزو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محاصرے کے دوران رات کے وقت قلعے کے اندر جو لشکر ہے باہر نکل کر ہم پر شبخون مارے۔ لشکر کے جس حصے پر بھی شبخون مارا جائے دوسرے حصے فوراً اس کی طرف لپکیں اور اس کی مدد کریں۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کریں تو دشمن کے شبخون کو بھی ہم ناکام بنا دیں گے اور دشمن کے پاس ہمارے سامنے فرمابرداری اور اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ سارے سالاروں نے محمد بن قاسم کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر اشبہار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ چند روز تک یہ محاصرہ خاموشی سے جاریہا۔ قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ پھر ایک روز اچانک ایسا ہوا کہ قلعے کے جس دروازے کے سامنے خریم بن عمر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تھا اس دروازے سے قلعے کا لشکر بگولوں کی یلغار کی طرح نکلا اور حملہ آور ہو گیا تھا۔ یہ حملہ اچانک اور دفتن ہوا تھا۔ گو خریم بن عمر اس عملے کو روکنے کے لیے تیار تھا تہم اس نے اس موقع پر ایک بہترین اقدام اٹھایا۔ جس وقت دشمن حملہ آور ہوا تھا اپنے لشکر کے ساتھ وہ پیچھے ہٹا۔ اور اس سے ٹکرائے اس کے بعد جوابی کاروائی کی جائے۔ خریم بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹتا رہا یہاں تک کہ قلعے کے اندر جس قدر لشکر تھا وہ سارا نکل کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ این اسی موقع پر دائیں بائیں محمد بن قاسم اور بنانا بن ہنزلہ اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ دائیں بائیں سے دشمن پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ خریم بن عمر نے جب اندازہ لگایا کہ دشمن کے پہلوں پر محمد بن قاسم اور بنانا بن ہنزلہ ضرب لگانا شروع ہو گئے ہیں تب وہ بھی سمبلہ پھر اچانک اس کے لشکر میں خداون قدوس کے نام کی تکبیریں بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی خریم بن عمر جوابی کا روائی کرتے ہوئے اس طرح حملہ آور ہوا جیسے کوہر کے غلاف میں رقیق آتش بھڑک اٹھتی ہے۔ جیسے زندگی کے اسرار میں فنا کے آنچل تلخیوں کی امیق گہرائیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سی طرفہ حملے کو قلے کا محافظ لشکر زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ تھوڑی دیر مزید جنگ رہی تو شکست ان کا مقدر بن جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے پلٹ کر پھر قلے میں داخل ہونا شاہا۔ لیکن اب ایسا ناممکن تھا۔ اس لیے کہ بنانا بن ہنزلہ اور محمد بن قاسم نے ان کی واپسی کی ساری راہیں مسدود کر دی تھی۔ پھر تین اطراف سے ان کا قتل عام شروع ہوا۔ یہاں تک کہ ان کے لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یوں اشبہار کے قلے پر محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا۔ اشبہار پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم قلے میں داخل ہوا۔ قلے والوں نے امان طلب کی محمد بن قاسم نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا۔ ان پر خراج لگا کر وہاں اپنا حاکم مقرر کیا۔ کچھ دن لشکر کو وہاں سستانے کا موقع فرہم کیا پھر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر بیٹ کے قلے کی طرف بڑھا۔ بیٹ کے قلے میں اس وقت دیبل کا سابق والی جاہین ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ محمد بن قاسم بیٹ کے قلے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس نے قلے سے باہر نکل کر محمد بن قاسم کی راہ روکی۔ لیکن تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد جاہین کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ یوں بیٹ کے قلے پر بھی محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اشبہار اور بیٹ دونوں قلوں پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے صورت کے حاکم موکو کو ایک پیغام بھیجوایا۔ تیز رفتار قاسد کے ذریعے اس نے راجہ موکو کو لکھا کہ ہماری اطاعت قبول کرو جس علاقے کے تم حاکم ہو اس علاقے کی حکومت تمہارے پاس ہی رہنے دی جائے گی۔ جب آپ میں موکو نے لکھا کہ جو وعدہ آپ نے مجھ سے کیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کی اطاعت دل و جان سے چاہتا ہوں بلکہ اپنے ذن میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر کسی بہانے سے یہ حادثہ پیش آئے تو پھر ہم حکم کے تابع رہنا لازمی سمجھیں گے۔ لیکن جن بادشاہوں کے نمک کا حق ہم خدمت گزاروں پر لازم ہے کہ ان سے اہد شکنی اور بے وفائی کرنا ایسا گناہ اور خیانت ہے جو دورندیشی اور امانت سے بائید ہے اور جب تک مخالف کی طاقت سے ایسا خوف پیدا نہ ہو جو کہ نفس اور جان کا خطرہ بن جائے اس وقت تک امانت اور دورندیشی سے کنارہ کش ہونا ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ راجہ داہر ہمارا عزیز ہے اگر وہ سربلند ہے تو اس کی سربلندیوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اس کے آرام اور تکلیف میں شریک ہونا ہمارا فرض ہے لیکن یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اب یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے۔ اقل مند انسان وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے۔ آپ نے چونکہ مجھ پر بھروسہ کیا ہے اور فیاضی سے پیش آئے ہیں اس لیے اس کا تقاضہ ہے کہ میں بھی آپ کا ساتھ دوں لیکن اگر میں بغیر جنگ کے آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو میں خاندان اور لوگوں کی نظر میں زلیل ہو جاؤں گا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ ایسی تدبیر کی جائے جس سے میں آپ کا تابع فرمان بھی ہو جاؤں اور میری عزت پر حرفگیری بھی نہ آئے اور اپنے عوام کے علاوہ راجہ داہر کی نظروں میں بھی نہ گیروں۔ اس سلسلے میں جو تدبیر میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی لڑکی کو شادی کے بہانے سے ایک قصب ساکرہ کی طرف جاتا ہوں۔ آپ ایسا کیجئے کہ ایک لشکر میرے تاقب میں لگا دیجئے گا میرے ساتھ میرے محافظ دستے بھی ہوں گے۔ بس وہ لشکر ہم پر حملہ آور ہو ہم کوئی مضاہمت نہیں کریں گے اس طرح آپ اس لشکر کے ذریعے مجھے گرفتار کر لیجئے گا۔ جب میں گرفتار ہو جاؤں گا تو راجہ داہر یہی سمجھے گا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ساکرہ جا رہا تھا کہ مسلمان مجھ پر حملہ آور ہوئے اور میرے محافظ دستے کو شکست دے کر انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ اس طرح میں اپنے راجہ اور ریایہ دونوں کی نظروں میں باعزت رہوں گا۔ محمد بن قاسم نے موکو کی اس تجویز کو منظور کر لیا۔ چنانچہ اس نے تجویز کے مطابق اپنے امائدین اور محافظ دستوں کے ساتھ موکو ساکرہ روانہ ہوا۔ محمد بن قاسم نے بنانا بن ہنزلہ کو چند دستی دے کر ساکرہ کی طرف روانہ کیا۔ بنانا نے موکو کو گرفتار کر کے محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں اس کے خاندان کے علاوہ بیس بڑے تھاکر بھی موجود تھے۔ جب موکو کو اس کے خاندان کی تھاکروں، سرداروں اور محافظوں کے ساتھ محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا تو محمد بن قاسم ان کے ساتھ نہایت عزت اور احترام سے پیش آیا۔ اس نے اپنے قریب ایک نشست پر موکو کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ موکو بیٹھ گیا محمد بن قاسم نے ایک لاکھ درہم بطور انعام اسے دیئے اور خلط سے سرفراز فرمایا۔ پھر اسے ایک سبز چتر جس پر مور بنا ہوا تھا وہ دیا۔ اس کے خاندان کے لوگوں اور بڑوں کو بھی خلات اور گھوڑے عطا کیے۔ اس کے علاوہ بیٹھ کے علاقے کی حکومت موکو کے سپورٹ کر دی گئی۔ مزید نوازش یہ کی کہ ایک تحریری فرمان جاری کیا کہ موکو کی حکومت نسل در نسل اسی کے خاندان میں قائم رہے گی۔ مورخین کا خیال ہے کہ موکو کو جو انعام دیا گیا یہ اپنی قسم کا پہلا عطیہ تھا جو اس نے دیا اور اس کی درخواست پر قبضہ اور جو رہا کی ارازی بھی بطور ملکیت لکھ کر دی اور موکو کو اور اس کے فرزندوں کو تفویز کی گئی اور اسے ضرورت کے وقت کشتیاں بھی فراہم کرنے کی نصیحت کی گئی۔ موکو سے نمٹنے کے بعد محمد بن قاسم دریائے سندھ کو عبور کرنے کی فکر میں تھا کہ راجہ داہر کو معلوم ہوا کہ اس کے حاکم بغاوت کر کے یکے بعد دیگرے مسلمانوں سے ملتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال پر وہ بے حد برہم ہوا لہٰذا محمد بن قاسم سے نمٹنے کے لیے اس نے ایک کافی بڑا اور جررار لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لشکر دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد محمد بن قاسم کے لشکر کے سامنے آیا۔ دونوں لشکریوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ راجہ داہر کی لشکر کی بدقسمتی کے دریائے سندھ کے کنارے محمد بن قاسم، خریم بن عمر اور بنانا بن ہنزلہ نے راجہ داہر کے اس لشکر کو بھی بدترین شکست دی اور بچے کچھ لشکری بھاگ کر اڑور کی طرف چلے گئے۔ محمد بن قاسم جانتا تھا کہ اب اس کا ٹکراؤ براہ راست راجہ داہر کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا اس نے مناسب سمجھا کہ قبل اس کے کے لڑائی شروع کی جائے، ایک قاسد راجہ داہر کے پاس روانہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے بات کرے۔ ممکن ہے اس گفتگو سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے۔ اس بات چیت کے لیے محمد بن قاسم نے دو اشخاص کا انتخاب کیا، ایک انتہائی امدہ جنگجو اور مذہب سے عقیدت رکھنے والا شامی نوجوان تھا، دوسرا مولانا اسلامی۔ یہ شخص دیبل کا رہنے والا تھا اور محمد بن قاسم کے ہاتھوں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد اس نے مولانا اسلامی کا خطاب پایا۔ بہرحال محمد بن قاسم نے ان دونوں کو راجہ داہر کے دربار میں بھیجا۔ جب یہ دونوں راجہ داہر کے دربار میں پہنچے تو داہر کے رواج کے مطابق دونوں نے نہ اس کے سامنے سر جھکایا اور نہ سجدہ کیا۔ راجہ داہر کو ان پر بہت غصہ آیا۔ راجہ نے مولانا اسلامی کو مخاطب کیا کیونکہ وہ اسے پہلے سے جانتا تھا۔ غصے اور قہرمانیت سے اس نے مولانا اسلامی سے کہا تم شاہی آداب کیوں نہیں بجا لائے؟ حالانکہ تم اس ملک کے باشندے ہو؟ شاہی آداب سے واقف ہو؟ کیا تم کو اس سے روک دیا گیا ہے؟ مولانا اسلامی نے ایک نگاہ اپنے ساتھی شامی نوجوان پر ڈالی۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں اشارہ ہوا پھر مولانا اسلامی نے راجہ داہر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا۔ سن راجہ خدا کے فضل سے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب تک میں آپ کے پاس تھا، آپ کی ریایہ میں تھا۔ میں آپ کے دربار کے آداب جالانا ضروری سمجھتا تھا۔ اب میں مسلمان ہوں۔ مسلمان سوائے اللہ کے کسی کے سامنے سر جھکانا جائز نہیں سمجھتے۔ راجہ داہر کو یہ سن کر اور بھی غصہ آیا اور کہا کہ اگر تم الچی بن کر نہ آئے ہوتے تو میں تم کو ضرور قتل کرا دے تھا۔ مولانا اسلامی نے کہا کہ میرے قتل سے عربوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ میرے خون کا بدلہ مسلمان اس طرح لیں گے جس کا اندازہ تم کر نہیں سکتے۔ راجہ داہر کچھ سوچتا رہا پھر مولانا اسلامی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تم میرے لیے اپنے سالار کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس بار مولانا اسلامی نے اپنے شامی ساتھی کی طرف دیکھا اس موقع پر اس شامی نوجوان کی چھاتی تن گئی اس نے راجہ داہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا ہم تیرے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ تو ہماری اطاعت اور فرما برداری اختیار کر ہمارے ساتھ جنگ اور رزمگاہ کو نہ سجا اگر تم ہماری اطاعت کرتے ہو تو تمہارے لیے روحوں کی تسکین دلوں کی امید افضائی ہوگی اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھنا فطرت سے بغاوت کرو گے اپنی سرزمینوں میں نزہ کی بے موت ایک آیات کو جنم دو گے ہم لوگ آئینہ گردش کے دوران میں امن و صداقت کے پرچم بلند کرنے والے ہیں ہم سے ٹکراؤ گے تو اپنی راتیں اجار شام اداس دن کو ناروہ جبر کا شکار کر لوگے سن راجہ جو قوت بھی ہم سے ٹکرائی خون میں نہائی داستانوں کو جنم دیتی چلی گئی جس نے بھی ہمارے سامنے تلوار کو بینیام کیا شورش جذبات میں اس کے لیے آہوں کے سفینے ہر سو فغان ہر سمت آہیں اٹھ کڑی ہوئیں راجہ اگر تم بھی ہمارے خلاف رزمگاہ کو سجاؤ گے تو سن لینا تمہارے ایسا کرنے سے نبز ہستی رکے گی سازے حیات ٹوٹیں گے وقت کی گردش میں ہر سانس شولے کی زبان اختیار کرے گی بہتر یہی ہے کہ ہماری اطاعت کو اگول کرو اس طرح تم اپنے غم کو خوشبختی میں تبدیل کر سکتے ہو راجہ ایک قاسد کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ ہمارے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار نہ کرنا اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا ہمارے مجاہد خشونت آمیز برک کی کڑک کی طرح آگے بڑھیں گے تمہاری سرزمینوں پر ظلمت کی پرچھائیوں کی طرح پھیل جائیں گے پھر ان سرزمینوں میں ایسا ہولناک حادثہ ہوگا کہ بھوکی چیلیں اور کووے زمین پر اتریں گے راجہ داہر اب تک بڑے صبر اور تحمل سے یہ گفتگو سنتا رہا تھا جب قاسد خاموش ہوا تو وہ بڑے پرغضب اور برہم لہجے میں بھوپڑا تم ہماری طاقت اور قوت سے واقف نہیں ہو تمہارا جرنیل مختصر سا لشکر لے کر ہماری سرزمین میں داخل ہوا ہے جب ہم خم ٹھونک کر اس کے سامنے آئیں گے تو یاد رکھنا وہ ہمیں بدمست قہرمانوں سے کم نہیں پائے گا اور اپنی سرزمینوں میں ہم اسے ایسا مقتلائے رنج و غم کریں گے کہ اس کے پاس پیٹ پھیر کر بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے گا اس موقع پر اس شامی نوجوان کے چہرے پر ایک مختصر سی مسکراہت نمودار ہوئی ایک بار اس نے کہا جانے والے انداز میں راجہ داہر کی طرف دیکھا اس کے بعد راجہ کے قصر میں اس کی آواز پھر گونج گئی راجہ تم کس قوم کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو وہ قوم جو دجلہ سے نیل تک پھیلی ہوئی ہے اس قوم کے قوی بازوں والے مجاہد جب سپاہ گرانہ قابلیت کے ساتھ اپنے دشمنوں پر وارد ہوتے ہیں تو وہ زبردستوں کے لیے حیبت کا زیردستوں کے لیے پناہگا بن جاتے ہیں راجہ تم لوگ زندگی کو ترستے ہو ہم موت کی تمنا کرتے ہیں زندگی جس کا آغاز رحم مادر اور انجام قبر پر ہوتا ہے قسم خداوند واحد کی اس زندگی کو تو ہم اپنی چھاتی پر سجائے پھرتے ہیں راجہ جس طرح فضا بہاروں میں مسکراتی ہے گرمہ میں قہقہ لگاتی ہے خضا میں آہیں بھرتی ہے سرما میں روتی ہے ایسے ہی ہمارے قانون فطرت کے پاس بان مجاہد بزمیارہ میں حریر و گل سے بھی بڑھ کر ہیں پیاسے نفس کے لیے لبوں کا تریاغ امن اور خیر کے طلبگاروں کے لیے جمال و مہر کا منبع ہے راجہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف جنگ نہ ڈالنا اگر ایسا کرو گے یاد رکھنا ہمارے مجاہد رموز کن فیہ کون سے نکل کر غم کے بیابانوں کی ریگ کی طرح تمہاری سرزمینوں پر چھا جائیں گے اور تمہارے قصر میں حسد اور نسلی تعصب کے اندر زلط اور مسکنت کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے سالار محمد بن قاسم نے جو سب سے بڑا پیغام تمہاری طرف بجھوایا ہے وہ یہ ہے کہ بتاؤ تم دریائے مہران کو عبور کر کے ہماری طرف آوگے یا ہم دریائے مہران کو عبور کر کے تمہارے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے پیش آئیں شامی جوان یہاں تک کہنے کے بعد رکا دم لیا اور اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا سن راجہ تمہیں دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لینی شاہی ہے یا تو تم دریائے پار کر کے ہمارے پاس آؤ اس صورت میں تمہارے لیے راستہ چھوڑ دیا جائے گا اسے رکا نہیں جائے گا یا پھر ہمارے لیے راستہ دو تاکہ اسلامی لشکر دریائے کو عبور کر کے تمہارا مقابلہ کرے شامی نوجوان کی اس گفتگو سے راجہ داہر کا چہرہ غصے اور غزبناکی میں سرخ ہو رہا تھا کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا ہاتھ کے اشارے سے اس نے اس شامی نوجوان کو چپ رہنے کے لیے کہا اس وقت اس کے پہلو میں ایک طرف اس کا وزیر دوسری جانب حارس الافی بیٹھا ہوا تھا راجہ داہر کچھ سوچتا رہا پھر اپنے وزیر کی طرف دیکھا اس کا نام سیاکر تھا اسے مخاطب کر کے کہا یہ جو مسلمانوں کے سفیر نے آخری بات کی ہے اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سیاکر نام کا وزیر کہنے لگا کہ حضور میری یہ رائے ہے کہ مسلمانوں کو دریا کے اس پار آنے دیا جائے کیونکہ دریا کے اس طرف سارا ہمارا علاقہ ہے جب وہ ہمارے علاقے میں آئیں گے تو دریا سندھ ان کے پیچھے ہوگا جب ہمارے لشکریوں سے ان کا مقابلہ ہوگا تو غلہ اور ہتھیار سب ہمارے پاس موجود ہوں گے اور دریا کے اس طرف سے مسلمانوں کو کوئی مدد نہیں مل سکتی اس طرح ہماری فتح اور مسلمانوں کی شکست یقینی ہو جائے گی اپنے وزیر سیاکر کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد راجہ داہر نے اپنے پہلوں میں بیٹھے حارس الافی کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا حارس الافی تم نے سنا میرا وزیر کہتا ہے کہ مسلمانوں کو دریا پار کرنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ ان کے پیچھے دریائے مہران ہو انہیں اپنی پشت کی طرف سے کوئی رسالہ کوئی کمک نہ مل سکے حارس کچھ دیر سوچتا رہا پھر راجہ داہر کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خیال میں تمہارے وزیر کی رائے درست نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی عادات اور طبع سے واقف ہی نہیں اول تو محمد بن قاسم جو لشکر لے کر آیا ہے اس میں بڑے بڑے سورما بڑے بہادر اور شجا مجاہد شامل ہیں اور وہ موت کے سامنے زندگی کی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں دوسرے یہ کہ مسلمان جب لڑائی کے لیے نکلتے ہیں تو سر ہتھیلی پر لے کر نکلتے ہیں ان کا بھروسہ صرف خدا پر ہوتا ہے اور ہر وقت خدا سے دعا کرتے ہیں کہ الہی تیرے بندے ہیں تیرے دین کو پھیلانے کی خاطر میدان میں آئے ہیں الہی ہمیں اس لڑائی میں شہادت اس وقت عطا فرما جبکہ ہم اپنے سے دو گنوں کو مار لیں حارس یہاں تک کہنے کے بعد رکا دم لیا کچھ سوچا پھر دوبارہ اس نے کہنا شروع کیا راجہ مسلمان جب اپنے دشمن کے مقابل آتے ہیں تو اس قدر بہادر ہو جاتے ہیں کہ لڑائی سے مو پھیرنا نہیں جانتے تا وقت ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پسپا نہ کر لیں میرے خیال میں انہیں دریا کے اس پار ہی رہنے دیجے اور کشتیوں کے ملاہوں کو اور اردگرد کے پھیلے دوسرے قبائل کو حکم دیجے کہ وہ غلہ لکڑی اور دوسری کھانے پینے کی اشیاء ان کے لشکر میں نہ پہنچائیں ان پر معیشت کو تنگ کر دیں شاید اس تدبیر سے کوئی بہتر صورتحال نکل آئے ورنہ اگر ایک بار مسلمانوں نے دریا پار کر لیا تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی حارس الافی کا جواب سن کر راجہ داہر تھوڑی دیر تک خاموش رہا اسے چپ لگ گئی تھی پھر اپنے وزیر سیاکر سے کہنے لگا تمہارے اور حارس الافی کے مشورے میں بڑا فرق بڑا تفاوت اور بود ہے اسی کی بنا پر میں کوئی آخری فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا میں دوسرے امائدین کے علاوہ اروڑ کی اس ساہرہ سے بھی مشورہ کروں گا جو گزرے ہوئے حالات کے علاوہ آنے والے حالات کی بھی نشاندہ ہی کرتی ہے معرقین نے اس ساہرہ کا ذکر تفصیل سے کیا ہے لیکن اس کا نام کہیں نہیں لکھا تم ایسا کرو مسلمانوں کے ان دونوں سفیروں کے تام اور قیام کا امدہ بندوبست کرو ساتھ ہی آج رات ساہرہ کو میرے پاس لے کر آؤ میں ساہرہ سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی سلطنت کے دوسرے امائدین سے بھی صلاح مشورہ کروں گا اس کے بعد کل ان دونوں قاسدوں کو اپنا آخری جواب دوں گا اس کے ساتھ ہی راجہ داہر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اس کا وزیر سیاکر دونوں قاسدوں کو لے کر چلا گیا تھا اس کا وزیر ساہرہ